پاکستان کے خلاف جو افغان وار لڑی جا رہی ہے کیوں لڑی جا رہی ہے پورا کے پی کے کا حکومت یہ چلا رہے تھے رضا ربانی صاحب کا وہ رونا اس ہاؤس میں اب نے نہیں دیکھا یہ جب میں وہ ریزیلوشن پڑھ رہا تھا تو یہاں سے آوازیں کس رہی تھی یہ پلانا جگ ایسا ہے پلانا جگ ایسا آیا لکڑی جیسا شکل ہے ایک انکر ہیں وہ کہہ رہا تھا کہ یہ انگریزی دلاور خان کا مٹا ہے وہ بھائی تم اگریز کے اولاد ہوں گے ہم پختون ہیں ہمارا یہی اگریزی ہوگا وہ ماتا ہوگا یا صحیح ہوگا لیکن ٹھوٹا پوٹا ہوگا وہی ہوگا جو بالمشتاق پیش کرے گا اور رضا ربانی وہ اس ہاؤس وہ پورا ہاؤس کا پیسلہ ہوگا حدایت اللہ صاحب حضرت طائر بدنجو صاحب یہ سارا رونا رو رہے تھے خان عبدالولی خان کہ یہ پاکستان کا جگلہ نہیں ہی تھا پورا کے پی کے کا حکومت یہ چلا رہے تھے اس کی پارٹی تو میرا جناب شیرمن صاحب آپ سے یہ گزارش ہے کہ رضا ربانی صاحب کا وہ رونا اس ہاؤس میں آپ نے نہیں دیکھا میرا اس کا میرے دونوں بھائیوں کا مجھ پر اس بات کا خردہ تھا یہ جب میں وہ ریزلوشن پڑھ رہا تھا تو یہاں سے آوازہ کس رہی تھی یہ پلانا جگ ایسا ہے پلانا جگ ایسا آیا میں ملٹری انگلش تھا تو دوتھرا کو یہ ایک لکڑی جیسا شکل ہے ایک انکر ہیں وہ کہتا ہے لکڑی جیسا شکل ہے وہ انکر کا وہ کہہ رہا تھا کہ یہ انگریزی دلہور خان کا مٹا ہے وہ بھائی تم اگریز کے اولاد ہوں گے ہم پختون ہیں ہمارا یہی اگریزی ہوگا وہ ماتا ہوگا یا صحیح ہوگا لیکن ٹھوٹا پوٹا ہوگا وہی ہوگا ہم پختون ہیں اور پختونہ کا انگلش اور اردو اسی طرح ہوتا ہے میں چیرمن صاحب جو ریزلوشن جو بالمشتاق پیش کرے گا اور رضا ربانی وہ اس ہاؤس وہ پورا ہاؤس کا پیصلہ ہوگا وہ پورا پاکستان کا پیصلہ ہوگا دوسرا کوئی ممبر اگر کوئی بل پیش کرے یا کوئی ریزلوشن لے آئے وہ یہ اٹھیں گے اور کہیں گے کہ نہیں یہ ہمیں منظور نہیں ہے والسلام